اور جنت میں جب سارے چلے جائیں گے صرف ایک رہ جائے گا دوزخ میں ہوگا میرے نبی کی شفاعت کی وجہ سے دوزخ سے نکلے گا اور جب نکلے گا اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا ہاں تمنہ ارمان کرو کیا کیا ارمان ہے تمہارے ارمان کرو کیا کیا ارمان ہے تمہارے اب یہ کہنے میں کہ مجھے دس گھر چاہیے دس محل چاہیے دس باغ مجھے چاہیے دس بیلڈنگز مجھے چاہیے کتنا وقت لگتا ہے بڑا تھوڑا وقت لگتا ہے یہ کہنے میں کہ مجھے ایک سمندر چاہیے کتنا وقت لگتا ہے بڑا تھوڑا وقت لگتا ہے یہ اگر کہا جائے کہ مجھے یہ نعمتیں چاہیے یہ سونا چاہیے چاندی چاہیے ہیرے جب آہرات چاہیے کتنا وقت لگتا ہے لیکن اسے اللہ تعالیٰ تھوڑا وقت نہیں دے گا جتنا تین دن اور تین راتوں کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس آخری جنتی کو اتنا وقت عطا فرمائے گا اور پھر اسے فرمائے گا تمنا پھر تمنا کرو کیا کیا جیزیں چاہیئے جو تمہارے ارمان ہیں جو دنیا میں پورے نہیں ہوئے یہاں پر تمہنے پورا کرنا چاہ رہے ہو بتاؤ تمہارے کیا کیا ارمان ہیں وہ تمنا کرے گا کرے گا تین دن تین رات تک پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا پھر پوچھے گا پھر پوچھے گا وہ کہے گا یا رب اب کوئی ارمان نہیں رہا یہ آخری جنتی یا رب اب کوئی ارمان نہیں رہا اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا جو میں تیرے لئے چاہ رہا تھا تو اس سے بہت کم تر راضی ہو گیا ہے